موسیقی 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 شاید آپ کو نہ پتا ہو لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر مسلم ویکتی کو اپنے پورے جیون کال میں ایک نہ ایک بار تو حج پر جرور جانا چاہیے اب آپ کا سوال ہوگا آخر کیوں دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ حج پر جو بھی ویکتی جاتا ہے اس کے دوارہ کیے گئے غلط کاموں سے اسے مکتی مل جاتی ہے اپنی بھاشا میں کہے تو اس ویکتی کے پاپ دھل جاتے ہیں ویسے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ حج پر صرف وہی شخص جاتا ہے جس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو جس کا دل پوری طرح سے صاف ہو اگر کوئی بھی مسلم حج پر جاتا ہے تو اس کو حج میں پانچ دن کا سمعہ لگتا ہے اور یہ حج اد الادہہ کو جس بقرید بھی جس سے کہا جاتا ہے اس دن پورا ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ جو ویکتی حج پر جاتا ہے وہ سادے قپڑے پہنتا ہوگا تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ جو بھی ویکتی حج پر جاتا ہے اسے خاص طرح کا قپڑا پہننا ہوتا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کلک بات یہ ہے کہ اسے عام قپڑے کی طرح سلہ نہیں جاتا بلکہ اسے صرف شریر پر لپیٹ لیا جاتا ہے وہیں بات اگر محلاؤں کی کریں کہ انہیں کیا پہننا ہے تو محلاؤں کو یہاں پر احرام کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے اب یہاں تک تو آپ نے جان لیا کہ حج کیا ہے اور یہاں کیوں جایا جاتا ہے اور یہاں کی کچھ خاص بات ہے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی خبر جسے سن کر آپ سبھی کو تھوڑا دخ پہنچ سکتا ہے دراصل جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حالی میں بخرید کا تیوار ختم ہوا ہے جو کہ مسلم لوگوں کے لئے کافی خاص ہوتا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حج پر جانے والے لوگ بخرائید کے دن اپنی حج یاترہ کو پوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابھی جو بخرائید نکل گئی ہے تب بھی مسلم لوگ حج پر گئے تھے اور اس بارے میں حج یاتریوں کی غنطی کی بات کریں تو اس بار قریباً بیس لاکھ حج یاتری اپنے پاپوں کے پاشتاپ کے لئے مکہ پہنچے تھے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ حالی میں ایک خبر کافی تیجی سے وارل پکڑ رہی ہے اور وہ خبر ہے حج پر جانے والے لوگوں کی موت ہونا جہاں سننے میں تھوڑا عجیب ہو سکتا ہے لیکن سچ یہی ہے کہ حج پر جانے والے تمام لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور اس سے بھی بڑی حیرانی کی باتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے تک جو مرنے والے لوگوں کی غنطی تھی وہ صرف پانچ سو کے قریب تھی آج حج میں مرنے والے لوگوں کی سنکھیات چھے سو کے پار پار کر چکی ہے جس میں ساٹھ سے بھی زیادہ بھارتی بھی شامل ہیں ایسے میں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر حج پر جانے والے لوگوں کی موت کیوں ہو رہی ہے ویسے اگر ہم بات کریں حج یاترہ پر جانے والے یاتریوں کی موت کی تو اس سال سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی سنکھیا میں حج یاتریوں کی موت کی خبر سامنے نہیں آئی یعنی کہ یہ پہلی بار ہے جو اتنی بڑی سنکھیا میں حج یاتریوں کی موت ہوئی اس کے علاوہ پہلے جب بھی کبھی حج یاترہ کے دوران حج یاتریوں کی موت ہوئی تو اس کے پیچھے کی وجہ ٹینٹ میں آگ لگنا یا بھیڑ کی بھاگ دوڑ ہوا کرتی تھی لیکن اس بار کی تو بات ہی کچھ الگ ہے جہاں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار جتنے بھی حج یاتریوں نے اپنی جان گوائی ہے ان کے موت کے پیچھے کی وجہ تیز گرمی اور ادھک بھیڑ ہے ویسے تو سعودی عرب اس ریپورٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حج یاترہ کے دوران اتنے لوگ کی جان گئی ہے لیکن دو ایربک راج نائکو نے اے ایف پی سے بات چیت کے دوران اس گنتی کی پشٹی کی اور اتنے یاتریوں کے موت کے قارن سعودی میں بڑھتے تاپمان کو مانا جا رہا ہے پر آخر وجہ کیا ہے جو مکہ مدینہ کے پاس ہی ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو رہا ہے کیا سچ میں مکہ کے پاس موجود جوالہ محقی کی وجہ سے یہاں کا تاپمان کافی ہائی ہو رہا ہے دیکھیں سعودی کے خغول شاستری کا بیان ہے کہ پوری طرح سے یہ صاف کرتے ہوئے دراصل انہوں نے الاربیہ سے بات چیت کے دوران کہا کہ مدینہ ایک ایسی جگہ پر استت ہے جہاں سعودی عرب میں سب سے زیادہ تاپمان محسوس کیا جاتا ہے یعنی جن مشینوں سے تاپمان ماں پا جاتا ہے ان میں دکھا گیا تاپمان اور یہاں پر جو لوگ تاپمان محسوس کرتے ہیں ان کے بیچ کافی انتر ہوتا ہے جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ کافی زیادہ بتایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کی بات کریں تو اس کے پیچھے کی وجہ ہے دوستو مدینہ کے پاس ہی موجود ایک شانت جوالہ مکھی جہاں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ یوں کی اگر یہاں پر تاپمان ماں اپنے والی مشین میں پچاس ڈگری سلسس تاپمان دکھایا جا رہا ہے تو وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا جوالہ مکھی موسم کو امپاکٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب سیدھے شبدوں میں ہے ہاں دراصل ایسا کئی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جوالہ مکھی فٹنے کے بعد تاپمان کو کم کرتے ہیں اور وہیں جو شانت جوالہ مکھی ہوتے ہیں وہ تاپمان میں بڑھتری کے ایک مین پوائنٹ بنتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو اوپر ہی بتا چکے ہیں کہ مدینہ کے پاس اسٹیت جو جوالہ مکھی ہے وہ ایک شانت جوالہ مکھی تو ہے تو ظاہر طور پر یہاں کے تاپمان کو بڑھانے کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ سعودی میں تاپمان بڑھنے کی دوسری وجہ کی بات کریں تو اس پر بھی سعودی کے خغول شاستری نے ایک بات کہی ہے دراصل ان کا کہنا ہے کہ جو سعودی کا ایریا ہے وہ ٹرافک ٹراپک آف کینسر پر استت ہے یہ جو آپ میپ میں لائن دیکھ رہے ہیں یہی ٹراپک آف کینسر کہلاتی ہے اور اس لائن کی طرف صورت چلتا ہے اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سعودی عرب بھی ٹراپک آف کینسر کے ایریا میں استتت ہے اس لئے یہاں پر دھوپ اور غرمی زیادہ رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ غرمی بھی حج یاتریوں کی موت کا قارن بن رہی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتانے کہ سعودی کا تاپمان ہر سال لگ بگ پوائنٹ پورٹ ڈگری سلسست کی در سے بڑھ رہا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ بڑھتے تاپمان کو سعودی کیسے سمحالتا ہے ویسے ایک بات پر اگر غور کریں تو دوستو جو چیز حج یاتریوں کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی حج پر جانے والے لوگ کی مرتیو اگر ایسا ہی کچھ حال بھارت کے شدھالو جو ہیں ایودھیا جاتے ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو یہاں یا اگر ویشنو دیوی کی یاترہ پر جانے والے لوگ کے ساتھ ہوا تو ہندو دھرم اور ہندوؤں کو اب تک کتنا شرمسار کر دیا گیا ہوتا اور صرف اتنا ہی نہیں کچھ لوگ تو اس بات پر بھی ہندوؤں کی بیزتی کرتے کنہوں نے ہی موڈی کو ووٹ دیا اس لئے یہ سب ہوا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں موسیقی